موسیقی میں ہوں عبد الرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ایننگز آپ سے پھر وہی گزارش وہی التماس جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کی تھی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ رہی تو یہ سفر اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا آج جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نیشنل اسٹیڈیم کی پچھ پر ایک زبردست ایننگز کھیلتے ہوئے سینچری کی طرف بڑھ رہے تھے تو نیشنل اسٹیڈیم کے میڈیا سینٹر میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی مینیجنگ کمیٹی کے چیئرمن نجم سیٹی صاحب آئے اور میڈیا سے انہوں نے بات کی ان سے ایک اہم سوال رمیز راجہ کے متعلق کیا گیا کہ رمیز راجہ اب پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن نہیں رہے لیکن ان کا جو اورنا بچھونا ہے وہ کمنٹری ہے کرکٹ کومنٹری سے وہ ہمیشہ وابستہ رہے ہیں تو کیا اب موجودہ صورتحال میں پاکستان کرکٹ بورٹ انہیں کومنٹری سے روکے گا مخالفت کی جائے گی یا ان کے راستے میں کوئی رکاوت ڈالی جائے گی تو نجم سیٹی صاحب نے بہت ہی واضح انداز میں یہ جواب دیا کہ نہ ان کو روکا جائے گا نہ ان کی مخالفت کی جائے گی وہ فری مین ہیں آزاد ہیں جب بھی وہ کمنٹری کے لیے منتخب ہوتے ہیں انہیں پروڈکاسٹر اگر منتخب کرتے ہیں کسی بھی ایونٹ کی کومنٹری کے لیے تو پاکستان کرکٹ بورٹ نہ ان کی مخالفت کرے گا نہ ان کو روکے گا تو یہ تو بات ہو گئی نجم سیٹی صاحب کے موقف کی لیکن نجم سیٹی صاحب کے موقف اور ان کی گفتگو کے کچھ دیر بعد ہی رمیز راجہ ایکشن میں نظر آئے اور وہ کافی عرصے کے بعد جب وہ چیئرمن تھے تو وہ اپنے یوٹیوب چینل پر نظر نہیں آتے تھے لیکن آج وہ یوٹیوب چینل پر نظر آئے اور بہت ہی گرجے اور برسے فینس سے انہوں نے سوالات لیے اور ان کے جوابات دیئے لیکن ان کا جو حدف تھا وہ براہ راست نجم سیٹی صاحب اور پاکستان فرکٹ بورٹ کی جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ ان کے ٹارگٹ پر تھی اور رمیز راجہ نے کہا کہ ایک آدمی نجم سیٹی کو ایڈجس کرنے کے لیے پاکستان فرکٹ بورٹ کا جو آئین ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ ایک مسیحہ آ گیا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چودرہت لائے ہیں ان کی چودرہت ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کریں گے بڑی سخت گفتگو سخت لہجے میں رمیز راجہ نے کی اپنے یوٹیوب چینل پر اور جہاں تک عام راہ ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ یہ جو گفتگو تھی رمیز راجہ کی وہ ان کی فرسٹریشن اور ان کے غصے کو ظاہر کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان فرکٹ بورٹ کے چیئرمن تھے جنہیں گھر بھیج دیا گیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ تین سال کا ان کا ٹینیور تھا ان کی مدد تھی لیکن درمیان میں ہی جو ہے ان کو فارق کر دیا گیا اور رات دو بجے کے قریب جو ہے وہ نجم سیٹی صاحب نے بقول رمیز راجہ کے ایک ٹوئٹ کیا جس میں ان کی برخواستگی کی بات کی گئی تھی تو خاصے وہ جہرہانہ انداز میں تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پچ پر جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے رمیز راجہ کے اس تازہ ترین جو بیان ہے اور جو ان کا موقف ہے اس پر پاکستان کرکٹ بورٹ کیا ایکشن لیتا ہے یا اس کی طرف سے کیا بات سامنے آتی ہے تو یہ تو ہوئی رمیز راجہ بمقابلہ نجم سیٹی دوسرا جو آج سب سے اہم جو بات رہی پہلے ٹیس کی نیوزیلینڈ کے خلاف جو آج شروع ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی ایک موقع پر بہت ہی مایوس کون صورتحال تھی لیکن پھر کپتان بابر آزم کی سینچری اور سرفراز احمد کی شاندار چھاسی رنس کی ایننگز نے پاکستان کی ٹیم کی پوزیشن کو بہتر کر دیا اگرچہ سینچری بنائی بابر آزم نے لیکن تمام تر توجہ کا مرکز سرفراز احمد تھے چار سال کے وقفے کے بعد ان کی کمبیک ہوئی ہے ٹیم میں واپسی ہوئی آؤٹ آف ہارم محمد رزوان کی جگہ جو چھبیس ٹیس لگاتار کھیلے تھے لیکن اس سال ان کی جس طرح کی کارکردگی خاص طور پر ٹیس کرکٹ میں رہی کہ بارہ ایننگز میں وہ صرف دو سو سے زائد کچھ رنس بنا پائے تھے اور ان کا جو سب سے زیادہ انفرادی سکور تھا وہ صرف چھالیس رنس تھا تو شاید آفریدی کی جو عبوری سیلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے رزوان سے بات کر کے ان کو اعتماد میں لیا انہیں باہر بٹھایا سرفراز کو ٹیم میں شامل کیا اور سرفراز وہ کھلا رہی ہیں جنہوں نے جب جنوری دوہزار انیس میں اپنا آخری ٹیس میں جنوبی افریقہ کے خلاف جانس برک میں کھیلا تھا تو اس میں انہوں نے شاندار پرفارمنس دی تھی پچاس رنس سکور کیے تھے اور وکٹوں کے پیچھے انہوں نے دس کیچز لیے تھے جو پاکستان کا ریکارڈ ہے ٹیس کرکٹ میں کسی بھی وکٹ کیپر کے سب سے زیادہ ڈسمیسل کا لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو گھر کا راستہ دکھا دیا گیا تھا ان کی کپنانی بھی گئی اور بحیثیت ٹیس کرکٹ کیپر بھی وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اس وقت کے جو چیئرمن تھے احسان مانی انہوں نے سرفراز کے بارے میں بڑا دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہمارے کپتان ہیں اور کپتان رہیں گے لیکن پھر وہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرفراز نہ تو بحیثیت کپتان رہے ٹیم میں اور ایک عام کھلاری کی حیثیت سے بھی وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے ان کے ساتھ مکی آتھر بھی جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے ان کا واپسی کا راستہ دکھا دیا گیا تھا تو یہ دو بڑے اہم واقعات تھے لیکن اب سرفراز کی جو کمبیک ہوئی ہے ان کا جو واپسی ہوئی ہے ٹیم میں وہ بہت ہی پور اعتماد انداز میں ہوئی ہے اور آج وہ بڑے خوشکوار اور بہت ہی پور اعتماد پور سکون موڈ میں تھے میڈیا کے سامنے جب آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی لنجز سے پہلے آپ نے تین گہندے کھیلی تھی چار رنز منایتے تو سرفراز نے کہا کہ وہ تین گہندے ان پر بڑی بھاری گزر رہی تھی اور اس وقت کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان کے دل کی دھڑکن مطلب کس طرح چل رہی ہے وہ اتنی تیز تھی کہ اگر وہ میٹر پر دیکھی جاتی تو شاید میٹر بھی پھڑ جاتا اور قپتان بابر آزم اور ٹیم کے کھلاڑیوں نے کھانے کے وقفے کے دوران ان کو اعتماد دیا کہ آپ نارمل رہیں اور کھیلیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سرفراز ایک بہت ہی اہم ایننگز کھیل کر پاکستانی ٹیم کی پوزیشن کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اب بعد کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کی فیلحال تو سکلین مشتاق اپنا کانٹریکٹ پورا کر رہے ہیں جو فروری دو ہزار بائیس تک کا ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ اب پاکستانی ٹیم کا نئے ہیڈ کوچ کون ہوگا لیکن آج نجم سیٹی صاحب نے یہ بتا دیا میڈیا کو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے ہیڈ کوچ کی تلاش شروع کر دیئے اور انہوں نے مکی آثر سے براہراس رابطہ کیا ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں کوئی دو تین نام بتائیں جو پاکستانی ٹیم کے کوچ کے لیے ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نجم سیٹی صاحب نے یہ بات بھی میڈیا کے سامنے رکھی ان کو بتایا کہ مکی آثر سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ بن سکتے ہیں یا نہیں چونکہ وہ اس وقت ڈربی شائر انگلیش کاؤنٹی اس کے ہیڈ کوچ ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹی صاحب کے اگلے آٹھ دس دن کے اندر یہ صورتحال واضح ہو جائے گی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکی آثر سے جب ان سے بات کی ہے انہوں نے تو مکی آثر نے پاکستانی ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے کے بارے میں نہ نہ کہی ہے اور نہ ہاں کہی ہے تو اب یہ معاملہ سمجھنے کے پینڈنگ میں ہے لیکن آٹھ دس دن کے اندر یہ صورتحال واضح ہو جائے گی صرف ایک چیز جو یقیناً مکی آثر کے ذہن میں ہوگی اور ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے پتہ چلائے کہ وہ یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ میں اور پاکستان کرکٹ بورٹ میں جو بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے حکومت تبدیل ہوتی ہے تو کرکٹ بورٹ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو ایسے میں پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ وہ ایک مستحکم جاب پہ ہیں اس وقت ڈربی شائر کاؤنٹی کی اور یقیناً وہ ڈربی شائر سے ان کا معاہدہ ہے تو وہ اس کو فوری طور پر تو ختم نہیں کر سکتے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی بھی جو اس وقت صورتحال ہے کہ اگر اگلے الیکشن ہوتے ہیں پتہ نہیں کس کی حکومت آئے اور نجم سیٹی صاحب نے خود ہی اس بات کا جو آج ذکر کیا کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم رہتے ہیں تو پھر ان کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے ان کے جو فیصلے ہیں وہ آگے بھی کنٹینیو رہیں گے اور وہ ایمپلیمنٹ ہوں گے لیکن اگر یہ حکومت نہیں رہتی شہباز شریف کی مسلم لگ نون کی تو پھر ظاہر سے باتیں کہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی